فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا خواتین کو وہ کوئی ایڈوکیشن والا محول ہے اس میں خواتین کی حیاء اور غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے سب کی بات نہیں کر رہا میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی اسکول میں آپ چرس اور ہیروین باٹنا شروع کر دیں تو سارے بچے چرسی نہیں بن جاتے بہت سے ایوائیڈ بھی کرتے ہیں لیکن آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں بھیجنا بہرحال چھوڑ دوگے اس خطرے سے کہ کہیں میرا بچہ بھی چرس پینانا شروع کر دے سب بچے خراب نہیں ہوتے اور محول سے سارے متاثر نہیں ہوتے بہت سے خواتین کالج میں یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں کوئی ایڈوکیشن میں پڑھتی ہیں پھر بھی خراب نہیں ہوتی لیکن اس کی وجہ سے اس محول کی تعریف نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے غیرت اور حیاء والے نظام کو کیا کر رہے ہیں نظام ختم کر رہے ہیں تو میں جہاں بھی جا رہا ہوں خاص طور پر کے پی کے میں بھی میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے بندوں اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کرو دیکھو ملک میں جمہوری نظام ہے نا میں نے ایک جگہ بیان کیا حکمرانوں کو بڑا لطالہ کہ یہ کوئی ایڈوکیشن کو ختم کرو مجھے دو چار علماء کے فون آئے اور کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے انہوں نے کہا کہ دیکھو حکمران وہی کرتے ہیں جو عوام کی خواہش ہوتی ہے کیا خیالے بھائی ان کو ووٹ چاہیے نا اگر عوام اس کا بائیکارٹ کرے گی اس کلچر کے خلاف آواز اٹھائے گی تو حکمران خود بخود یہ نظام اور سسٹم ختم کر دیں گے اور اگر لوگ ہی نہیں چاہتے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا نظام ہے بھائی تو پھر حکمران اس نظام کو کبھی بھی تبدیل حکمران تو یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے بھائی دیکھو ایک تاجر ہے نا تاجر وہ مارکیٹ میں وہ چیز لے کر آئے گا جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہو عوام کی طلب ہو لوگوں کو اگر خربوزے کھانے کا شوق ہے تو وہ عام نہیں بیچے گا بہت مشکل ہے یار کچھ تو ہاں تو کریں نا کیا خیال ہے دیکھو اگر لوگوں کو اب وہ مہاجروں میں نسوار بیچنا شروع کر دے اور پتھانوں کو پان بیچنا شروع کر دے چلے گا بھائی ایک تاجر ہے وہ کراچی میں اردو سپیکنگ لوگوں کے پاس آیا اور نسوار کا کاروبار کر رہا ہے اور کوئٹا میں کون سی دکان کھول کے بیٹھ گیا وہ پان کی اب اس کی تجارت چلنی رہی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی کوئٹا کے لوگوں کو مفتی صاحب پان کھانے کی ترغیب دو تاکہ ہمارا کاروبار چلے اور کراچی کے لوگوں کو نسوار کھانے کی ترغیب دو تاکہ ہمارا کاروبار چلے تو میں اس سے کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ میں کوئٹا کے لوگوں کو پان کھانے کی ترغیب دوں اور کراچی کے لوگوں کو نسوار کھانے کی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کوئٹا میں نسوار بیچو اور کراچی میں پان بیچو کیا خیال ہے بھائی تو تاجر یہ دیکھتا ہے اقل منتاجر کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو جمہوری حکمران یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے پبلک جو چاہتی ہے وہ وہی کریں گے تو آپ لوگ اگر اس کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ ہم اپنے بچیوں کو کو ایڈوکیشن سسٹم میں نہیں بھیجیں گے ہمیں تعلیم چاہیے مگر غیرت کے ساتھ اس پر اگر آواز اٹھاؤ دیکھو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو عمر جن کی زیادہ ہو جاتی ہے نا ان کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا ایک انسان نے غیرت اور حیاء کے محول میں عمر گزار دی اب اس کو آپ اس میں سے غیرت کو ختم نہیں کر سکتے وہ اسی پہ جوان ہو گیا ہے لیکن جو نئی نسل ہے نا اس کو جیسا چاہو آپ بنا دو جیسا چاہو بنا دو آپ تو یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے تعلیمی نظام یہ بچوں پہ محنت کرتا ہے ینگ جنریشن پہ محنت کرتا ہے اور اس کو محنت کر کے کیا بنا دیتا ہے موسیقی